ویلکم اگین ٹو ما یوٹیوب چینل اور آج ہم میکانیزم آف بریدنگ ڈسکس کریں گے تو یہ جو پلی لسٹ ہے اس میں چیپٹر نمبر فورٹین یا آپ لوگ جو رسپائریشن چیپٹر ہے اس کے لیکچرز دیکھ رہے ہیں تقریباً یہ میرے خیال میں فورت لیکچر ہوگا اسی سیم پلی لسٹ میں سو میکانیزم آف بریدنگ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم سانس کیسے لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بریدنگ کو ڈیفائن کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے انہیلیشن اور ایسیلیشن کو کمپیر کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ڈائیگرام ڈسکس کرتے ہیں بک میں ویسے جو میکانیزم لکھا ہے وہ اچھا تو نہیں ہے لائک مزے کا نہیں ہے جو ایکچول میکانیزم ہے اس میں توڑے سے پوائنٹس اور ایڈ کرنے ہوں گے میں نے یہاں تو خیر ایڈ نہیں کیے کیونکہ پھر آپ لوگ بولیں گے کنفیوجن ہو رہی ہے لیکن ایکچول ویسے یہ نہیں ہے جو یہاں پر بتایا گیا ہے لکھا گیا ہے اس کے اندر چیزیں کافی ساری مسنگ ہیں تو سب سے پہلے بریدنگ کو ڈیفائن کرتے ہیں بریدنگ کیا ہوتا ہے میں نے لکھا ہے کہ بریدنگ is a physical or mechanical process اس کو یا تو ہم physical process بولتے ہیں یا mechanical process بولتے ہیں اور پچھلے لیکچرز اگر آپ لوگوں میں نے میرے دیکھے ہیں تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کو physical یا mechanical processes اس پجہ سے بولتے ہیں کیونکہ اس میں muscle movement involved ہوتا ہے کچھ muscles ہیں وہ اس میں involved ہوتے ہیں وہ move ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی اس کو mechanical process کہا جاتا ہے دوسرا discuss کیا ہے it takes place in animals for gaseous exchange بریدنگ process آپ لوگ یاد رکھیں گے یہ صرف اور صرف animals کے اندر ہوتا ہے یہ point بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ بریدنگ plants میں نہیں ہوتا میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ gaseous exchange plants میں ہوتا ہے لیکن بریدنگ نہیں ہوتا animals میں کیوں اکر ہوتا ہے gaseous exchange کے لیے اسی کی مدد سے environment سے oxygen لیا جاتا ہے اور carbon dioxide دیا جاتا ہے آگے میں نے لکھا ہے کہ during this process oxygen is drawn into lungs and carbon dioxide is released from the lungs breathing process میں کیا ہوتا ہے oxygen ہم environment سے intake کرتے ہیں اور carbon dioxide آپ لوگ discuss کریں گے کہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں release کر رہے ہوتے ہیں carbon dioxide کو ہم environment کی طرف جو ہے وہ push کر رہے ہوتے ہیں two types of muscles are involved during breathing اب آپ لوگوں نے اوپر discuss کیا کہ mechanical process ہے physical process ہے اور میں نے بولا اس میں muscle movement involved ہوتا ہے تو کون سے muscles اس میں movement کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ دو طرح کے muscles ہیں جو اس میں role play کرتے ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں die from اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں intercostal muscles die from اور intercostal muscles دونوں breathing میں involved ہوتے ہیں now you need to remember most important idea کہ die from اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ skeletal muscle ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو intercostal muscles ہوتے ہیں یہ بھی skeletal muscles ہے یہ ہمارے ribs کے ساتھ attached ہوتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ intercostal muscles جہاں بھی آئے گئے تو اس کو آپ لوگ کس چیز کے ساتھ ribs کے ساتھ اسوسیٹ کریں گے یہ دونوں skeletal muscles ہوتے ہیں لکھا ہے کہ the mechanism of breathing occur in two phases دو steps میں اکر ہوتا ہے ایک کو ہم کیا نام دیتے ہیں inhalation اور دوسرے کو ہم نام دیتے ہیں exhalation ہم ایسے کرتے ہیں inhalation اور exhalation کو compare کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دونوں کیسے اکر ہوتے ہیں inhalation کو سمجھیں گے تو exhalation ایک منٹ میں سمجھا جائے گی اس کو سمجھے پھر میں بعد میں ڈائیگرام دکھاتا ہوں سو سب سے پہلا inhalation پڑھتے ہیں میں نے inhalation کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کو ہم اسے define کریں گے taking in of air is called inhalation ایک ایسا process جس میں ہم air environment سے take in کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم inhalation بولتے ہیں ایک interesting point آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اصل میں ہم take in نہیں کرتے air air خود بہت اندر جلا جاتا ہے ہم اس کو inhale نہیں کرتے ہم اس کو اپنی طرف drag نہیں کرتے وہ آپ لوگ ابھی note کریں گے کہ air جو ہے وہ inside lungs خود بہت جاتا ہے ٹھیک ہے so moment of air into lungs is called inhalation یہ inhalation ہو گیا it is also called inspiration inhalation کا دوسرا نام کیا ہے inspiration ہم اس کو بولتے ہیں میں نے آگے لکھا ہے کہ following changes takes place in chest cavity during this process جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں inhalation کا process ہوتا ہے تو ہماری chest cavity میں یا جس کو thoracic cavity آپ لوگ بولتے ہیں اس میں کون کون سے changes آئیں گے اس کو ذرا غور سے آپ لوگ دیکھ لیں پہلا change external intercostal muscles contracts and rib cage move upward and forward external intercostal muscles ابھی میں آپ لوگوں کو ڈائیگرام میں دکھاؤں گا یہ کون سے muscles ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ان muscles کو بولتے ہیں جو کس چیز کے ساتھ جو ribs کے ساتھ attached ہوتے ہیں جو ribs کو ایک دوسرے کے ساتھ connected کر کے رکھتے ہیں اس کو ہم external intercostal muscles بولتے ہیں اپنے chest کے اوپر ہاتھ رکھیں اور سانس آپ لوگ لیں inhalation کر لیں تو یہ دیکھ لیں کہ chest cavity ہمارا کیا کر رہا ہے یہ upward اور forward جا رہا ہے chest اوپر چلا جاتا ہے اور forward کی طرف آ جاتا ہے تو یہ کس کی وجہ سے یہ اس external intercostal muscles کی outside کی طرف گیا ہے next discuss کیا ہے diaphragm also contract become less dome shape and move downward diaphragm جو ہوتا ہے نا یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے یہ individual کی body ہے suppose کرتے ہیں یہ اس کا abdomen ہے اور یہ اس کے chest cavity ہے تو اس کے بیچ میں یہاں پر ایک flat muscle ہوتا ہے ایسا flat muscle ہے skeletal muscle ہے تو لکھا ہے کہ یہ بھی contract ہو جاتا ہے اور contract ہو کے نیچے چلا جاتا ہے move downward جب یہ نیچے چلا جاتا ہے تو یہ flat ہو جاتا ہے پہلے ایسے curve کے form میں ہوتا ہے اس طرح کے structure کو بولتے ہیں doom shape لیکن جب یہ نیچے آئے گا تو آپ دیکھ لیں ایسے بن جائے گا less doom shape ہو جائے گا ٹھیک ہے so chest cavity نے کیا کیا ہے move upward اور forward کر گیا ہے جبکہ جو ہمارا diaphragm ہے وہ downward چلا گیا ہے اب یہ جو moment tucker ہوا ہے these moments increase volume of the chest cavity آپ لوگ دیکھیں نا diaphragm پہلے ایسے تھا تو اب وہ نیچے ہو کے آپ سمجھیں کہ ایسے بن گیا less doom shaped جو ہے less doom shaped بن گیا rib cage یا chest cavity ہمارا پہلے جو تھا وہ ایسے تھا تو اس نے upward moment کر کے ایسے ہو گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا chest cavity کے اندر جو space ہے یا chest cavity کے اندر جو volume ہے وہ کیا ہو گیا وہ بڑھ گیا اب مجھے آپ لوگ وائلز لا کے مطابق بتا دے شاوش کہ volume اور pressure کا کون سا relationship ہوتا ہے تو آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ volume اور pressure کا ایک دوسرے کے ساتھ inverse relationship ہوتا ہے جو جب ہمارے chest cavity کے اندر volume بڑھ جائے گا تو مجھے بتا وہاں پر air pressure کیا ہوگا تو میں نے لکھا ہے کہ air pressure inside lungs decreases یہ کیوں کیونکہ volume جب بڑھ جائے تو pressure کیا ہوگا وہ decrease ہو گیا تو lungs کے اندر air کا pressure جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے وہ reduce ہو گیا ہے decrease ہو گیا ہے اب مجھے آپ لوگ بتاؤ شاوش کہ chest cavity کے اندر ہمارا جو volume ہے وہ بڑھ گیا ہے اور air pressure آپ لوگ بول رہے ہیں وہ کم ہو گیا ہے تو باہر environment میں یہ جو باہر ہمارا atmosphere ہے اس میں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ air کا pressure کیا ہوگا air کا pressure آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ external environment میں atmosphere میں زیادہ ہوگا اب چونکہ external environment میں air کا pressure زیادہ ہے اور lungs کے اندر air کا pressure کم ہے تو کیا ہوگا air rush in towards lungs باہر والا جو air ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ خود بخود اندر جانا شروع ہو جاتا ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہی کہ آپ لوگ دیکھ لیں جب road پہ آپ یہاں پر کڑے ہوتے ہیں اور آپ کے قریب سے ادھر سے ایک speed سے گاڑی گزرتی ہے تو گاڑی نے کیا کرنا ہے یہاں پر جتنا بھی air ہوتا ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے ادھر وہ push کر دیتا ہے تو یہ side پہ یہاں پر جو air ہوتا ہے اس جگہ کو occupy کرنے کے لئے speed سے آتا ہے سو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے hair اور dress اس کے ساتھ moment کر جاتے ہیں کیونکہ air نے خالی جگہ کوئی نہیں چھوڑ دی وہاں پر انہوں نے آگے moment کرنا ہے تو لنگز کے اندر جب آپ نے chest cavity کا space بڑا دیا increase کر دیا تو air خود بخود اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے رٹہ آپ لوگ انہیں لگانا ہے last point ذرا دیکھ لیں میں نے لکھا ہے کہ it is active process inhalation کو اصل میں active process اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ لیں dia from اس میں contract ہو گیا ہے یہ بھی downward چلا گیا ہے external intercostal muscles اس میں contract ہو گئے ہیں تو یہ بھی اس میں upward چلے گئے ہیں تو چونکہ اس میں muscles کا contraction ہوتا ہے تو you need to remember اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں active process somehow آپ بول سکتے ہیں کہ اس process میں energy utilize ہوتی ہے although یہ point بہت زیادہ ضروری تو نہیں ہے لیکن energy کیسے use ہو رہی ہے کیونکہ muscles کا اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے moment ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم active process بولتے ہیں اس کے بالکل opposite اب جاتے ہیں gashes exchange اگر ہو جائے گا تو exhalation پڑتے ہیں کہ exhalation میں کیا ہوتا ہے exhalation اگر in case آپ لوگ understand کرنا چاہے تو یہ جو جتنے بھی points آپ لوگوں نے discuss کیا ہے نا یہ سارے کے سارے points میں کہوں گا کہ reverse کر دے اس کو opposite کر دے for example case میں نے لکھا ہے it is expulsion of air from lungs یہاں پر air ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں lungs سے remove کر رہے ہوتے ہیں force out کرتے ہیں زبردستی اس کو نکال دیتے ہیں lungs کے اندر سے it is also called expiration exhalation کو ہم کیا بولتے ہیں expiration بھی ہم اس کو بولتے ہیں اور میں نے لکھا ہے کہ following changes takes place in chest cavity during this process وہاں پر بھی chest cavity میں کچھ changes آ رہے تھے اور یہاں پر بھی chest cavity کے اندر کچھ changes جو ہے وہ اکر ہو رہے ہوتے ہیں تو کون کون سے changes اکر ہوتے ہیں اس کو ہم نے understand کرنا ہے سارے changes reverse کر دیں جی دیکھیں internal intercostal muscles contract and rib cage move downward and backward اس کو change کر دیں میں نے ادھر سے copy کیا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ downward ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ backward ہو جائے گا downward اور backward جو internal intercostal muscles یہ بھی ribs کے ساتھ attached ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ rib cage کو downward دے جاتے ہیں ائر آپ لوگ exhale کر لیں تو دیکھ لیں chest ہمارا نیچے کی طرف چلا جائے گا پہلا point یہ ہے die from get relaxed become more dome shaped and move upward یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں die from contract ہوا تھا less dome shaped ہوا تھا اور downward گیا تھا یہاں پر relax ہو جائے گا اور آپ لوگ بولیں گے dome shaped ہو جائے گا ایسے تھا تو اب ایسے ہو جائے گا اوپر کی طرف چوہے وہ moment کر جائے گا upward آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ die from کا کیا ہو رہا ہوتا ہے moment ہو رہا ہوتا ہے اب آپ لوگ دیکھیں نا note کر لیں کہ چونکہ ہمارا rib cage downward گیا ہے اور die from upward گیا ہے تو کیا ہوگا these moment decrease volume of the chest cavity آپ لوگ دیکھ لیں die from اوپر لے آئے اور یہ ایسے کر لیں chest نیچے کر لیں تو یہ جو ہمارا chest cavity کا size ہے وہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا دوبارہ وہی بات بتا رہا ہوں volume اگر ان کے اس کم ہوگا تو pressure کیا ہوگا pressure increase ہو جائے گا تو لکھا ہے کہ air pressure inside lungs increases ہمارے lungs کے اندر air کا pressure جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ increase ہو جاتا ہے اور جب increase ہو جائے گا so air is forced out of lungs جہاں pressure زیادہ ہوتا ہے air کا میں نے بولا کہ وہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے جاتا ہے so air کو ہم force out کر دیتے ہیں وہ باہر کی طرف it is passive process اصل میں اس کو passive process اس وجہ سے کہا جاتا ہے میں صرف ایک example سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نے بولا کہ اس میں چیزیں missing ہیں آپ لوگ ایسا کر لے suppose کرتے ہیں for a while کہ اپنا جو کان ہے یہ کان کان اپنا hold کر لے یہ والا ٹھیک ہے آپ نے hold کر دیا اب اس کو تھوڑا سا گمائے یہ آپ نے اپنا کان کیا کر دیا گمائے دیا تو یہ دیکھ لے آپ نے اپنے کان کا shape change کر دیا energy apply کر کے تو یہ active process ہو گیا ٹھیک ہے اب ایسے کر لے کہ کان کو اپنے external ear کو آپ لوگ انہیں واپس اپنے shape میں لے آنا ہے تو صرف اور صرف اس کو چھوڑ دے آپ نے اپنے کان کو چھوڑ دیا تو دیکھ لو واپس original shape میں آیا یا نہیں یہ کیوں آیا پتا ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ جتنے بھی elastic structures ہوتے ہیں ان کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اوپر pressure apply کر دے تو وہ shape change کر دے گا لیکن واپس اس میں آ جائے گا تو lungs کو یہاں پر ہم نے change کر دیا ہے اس کے shape کو expand کر دیا ہے اور ادھر جیسی ہم نے وہ چھوڑ دیا تو واپس وہ contract ہو کے اندر کی طرف چلے گئی تو اس وجہ سے اس کو کیا بولتے ہیں پیسے و process بولتے ہیں اس topic کی میرے خیال میں آپ لوگوں کو خیر کچھ زیادہ سمجھ نہیں آئی گی ہوگی لیکن book کے according صحیح ہے اس میں ان لوگوں نے ذکر نہیں کیا کہ outer plural membrane inner plural membrane ان کا کیا جو ہے وہ ہوتا ہے تو وہ اس میں ظاہری سی بات ہے کہ discuss کرنے والی بات ہے کوئی on line classes میں discuss کرتا ہوں لیکن یہاں پر آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے اس کو یہ ہے یہاں تک اس کے حوالے سے باتیں اس کو diagram میں آپ لوگ دیکھ لیں شابش diagram میں اگر آپ لوگ note کریں گے نا تو یہ inhalation ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں diaphragm یہ آپ لوگوں کو diaphragm نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے سو جو inhalation کا process ہے اس میں دیکھ لیں chest cavity upward جا رہا ہے اور forward جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور forward اور air in ہو کے آ رہا ہے اور آپ لوگ diaphragm کو اگر دیکھیں گے تو یہ downward جا رہا ہے میں یہاں پر لکھوں گا کہ diaphragm کیسے ہو رہا ہے less doom shaped ہو رہا ہے بلکل یہ والا diagram آپ لوگ exact copy کر لیں اسے diagram بنا لیے تو آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسے arrows لگا لیں تو آسان سا diagram ہو گا یہ acceleration میں آپ لوگ دیکھ لیں جو diaphragm ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ upward movement کر رہا ہے تو air کو آپ سمجھے push کیا جا رہا ہے باہر اور یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو rib cage ہے جو chest cavity ہے وہ downward اور backward واپس آ رہا ہوتا ہے یہ تو کس میں زیادہ roll discuss کیا ہے یہ diaphragm کا roll ہے اس میں اگر آپ لوگ یہ diagram دیکھیں گے تو اس diagram میں rib cage بھی شو کیا ہے یہ part آپ لوگ diaphragm دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پر diaphragm more dome shaped ہو گیا ہے اور یہاں پر diaphragm less dome shaped ہے اور یہ جو muscles یہ ribs ہے یہ ribs کے بیچ میں جو muscles آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کون سے ہیں intercostal muscles ہوتے ہیں یہ اس diagram میں بھی اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی intercostal muscles آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں جو میں نے بتایا ہے کہ ribs کے بیچ میں ہوتے ہیں اس کو intercostal muscles بولتے ہیں یہ diagram کونسا ہے یہ exhalation ہے کیونکہ اس میں اگر آپ لوگ diaphragm کے structure کو دیکھ لیں وہ more dome shaped ہوا ہے اس کا مطلب یہ کو push کیا جا رہا ہے اور یہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں less dome shaped ہے تو یہ inhalation ہے اس کا مطلب diaphragm اس میں نیچے کی طرف جو ہے وہ آیا ہے تو کہیں اگر inhalation اور exhalation کا diagram دے تو آپ لوگ آسانی سے پتہ ہے کہاں سے understand کرتے ہیں diaphragm کے position کو دیکھ لیں اگر more dome shaped ہے تو اس کا مطلب exhalation ہوا ہے اور اگر less dome shaped ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے یہ inhalation ہوا ہے تو یہ اس کے notes ہے یہ point ہے اور باقی اگر ان کیس سمجھ نہیں آئی ہے online classes کا میں بیچ ٹو شروع کر رہا ہوں تو اگر ان کیس آپ لوگ اس میں interest ہے تو مجھے بتائیں گے like subscribe share کرنا ہے تو کر دیں اپنے friends کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں family member سے subscribe کر دیں questions وغیرہ پوچھ لیں next video lecture دیکھ لیں goodbye allahafiz